اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خید سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو ہے کچھ خاص کیونکہ ہم اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے اور ہمارا گاؤں جو ہے وہ سندھ میں ہے اور وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا تھا جو کہ روایتی قسم کا میلہ تھا اور تقریباً اس میں سندھ کی جتنی بھی ثقافت ہے یا مطلب لوکل میلہ اسے کہہ لیں بہت زیادہ وہاں پر ہم نے انجوائے کیا یہ کشتی ہے جسے جسے سندھی زبان میں بیڑا کہتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے تو پورے کا پورا جو وہ میلے کا منظر ہے میلے کا جو سما ہے وہ سارا ہی نظر آتا ہے بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا دیکھیں یہ وہ میلہ تھا جس میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور اس میں رنگہ رنگ کے نمائش تھی بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کی جائے تو دیکھئے یہ کشتی ہے اور موت کا کوہ جسے ہم بچپن میں کہتے تھے جس کے اندر موٹر سائیکل چلائی جاتی تھی وہ ہم نے دیکھا اور یہ جو بازو پہ ہاتھ پہ تھپا جسے ہم لگوانے کا کہتے ہیں وہ بھی تھے دیکھیں کس طرح سے یہ آدمی اپنے بازو پہ تھپا لگوارہا ہے مہندی بھی جسے ہم لڑکیاں تو مہندی کا ڈیزائن مطلب اس طرح کے تھپے لگواتی تھی یہ ایک یہ بھی ایک آرٹ ہے جو کہ روایتی میلوں میں ہی نظر آتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں کی ہیں دیکھیں کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ یہ شخص اپنے آرٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بھی آگے جا کے آپ بہت ہی خوبصورت سی چیزیں اس میلے میں دیکھیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی بھی لگے گی اور تھوڑی انٹرسٹنگ اور تھوڑے میری چینل کی کونٹینٹ سے ہٹ کے بھی ہوگی لیکن میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو اپنے گاؤں میں ہونے والا جو میلہ ہے اس کے کچھ مناظر دکھاؤں اس لیے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی اور اس ویڈیو میں میرے ہزبنڈ اور ان کے کچھ کزنز گئے ہوئے تھے یہ ویڈیو بنا کر آئے ہیں کہ آپ اپنے ویورز کو یہ دکھائیں کہ کس طرح سے سندھ میں روایتی انداز میں چھوٹی چھوٹی لوگوں کے لیے خوشیوں کے لیے میلے لگائے جاتے ہیں تو امید ہے آپ میری آج کی ویڈیو کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اپنے ہاتھ پر جو ہے یہ کچھ لکھوایا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو ہے وہ آکس بھی آ جائے گا مطلب ڈیزائن اس کا جو ہوگا ہو آ جائے گا لوگ اپنے پیار پیارے نام اور پھولوں کے ڈیزائن اور اس طرح سے یہ تھپے لگواتے ہیں اور پھر ہم آگے گئے تو بریانی کے سٹالز بریانی دیکھ کے تو موں میں ہی پانی آ جاتا ہے اور میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے چنہ بریانی تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریانی کے سٹالز لگے ہوئے ہیں پھر ساتھ میں پکوڑے سموسے اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان میلوں میں ہوتی ہیں اور کھانے کا بھی مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کھانے کے لیے اور پھر یہ چھٹ چھٹے سٹالز بچوں کی کھلونے بچوں کی گاریاں اس طرح بچے بھی بہت زیادہ ان چیزوں سے اٹھ ٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے رات کی ٹائم گئے ہوئے تھے میری ہسپنڈ لوگ تو اتنا زیادہ بچوں کا رش نہیں تھا بہت سارے لوگ بڑے بڑے آئے ہوئے تھے اور یہ کچھ جیلری تھی تو یہ بھی مطلب ایک ریوائیتی صاحب کو شو کرا رہی ہے اتنی کچھ مطلب آؤٹسٹریننگ ٹریننگ میں نہیں تھی لیکن بہت زیادہ اچھی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا اور آگے گئے جس میں یہ کیپس ہیں اور پھر تھوڑا اور آگے گئے تو چوریوں کے سٹالز اور مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں تھی بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا بہت اچھے اچھے مناظر تھے جو ہم نے اپنے ویورز کے لیے کیپچر کیے اور یہ چیز تو آپ دیکھ کر ہی حیران ہوں گے کہ ابھی تک اس کا ٹرینڈ ہے کہ پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ میں ایک پوسٹر لگا ہوتا ہے ہروائنز کا ایکٹریسز کا اور کچھ تاریخی جو ہیں امارات ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں وہ پوسٹر لگا ہوتا ہے اور اپنی تصویر آ کے کھنسواتے ہیں تو آج کل کے دور میں بھی دیکھیں سرہ کی چیزیں ابھی ہیں تو یہ وہ کشتی کے مناظر ہیں جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے زیادہ تر یہاں پہ مرد حضرات ہی آتے ہیں کیونکہ سندھ میں اس طرح سے کلچر بھی نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں وہ باہر نکلے لیکن دن کی روشنی میں شاید خواتین بھی آئی نہیں ہو لیکن یہ رات کے مناظر تھے تو اس طرح یہ گلاسز ہیں تو ٹوائز وغیرہ یہ بہت ساری بہت خوبصورت سی چیزیں تھیں اور یہ کچھ جنوری پھر سے آگئی ہے اور یہ کچھ جو ہم پتیسہ جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں لچے پتیسے یہ چیزیں بھی پڑی نہیں تھیں اور بہت زیادہ میری تو یہ فیوریٹ رہی ہیں اپنے سکول ٹائم میں میں تو اپنی کزنز کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ یہ کھاتی بھی نہیں ہوں پتیسہ اور جو یہ لچھا ہوتا ہے بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے لیکن اب جو ہے وہ بچپن بھی گیا اور وہ ساری چیزیں بھی گئیں لیکن یہ سب چیزیں میڈیوز میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ دیکھیں ابھی بھی یہ میلو میں جو ہیں یہ چیزیں ابھی بھی ہماری ہیں بہت ہی رنگا رنگ کے سٹالز تھے تو لوگ خریداری بھی کر رہے تھے بہت زیادہ انجوائی بھی کر رہے تھے یہ رات کا ٹائم ہے جو لوگ جنہوں نے اتھر سٹالز لگائے ہوئے تھے تو وہ پھر رات کو یہاں رہ رہے تھے تین دن کے لیے یہ میلہ لگاوا ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہاں پہ آ کر سٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ وہ چنہ اور وہ جسے ہم بگڑے اپنی سندھی زبان میں بگڑے کہتے ہیں اور ویسے تو یہ چنے تھے کس طرح سے دیکھیں ان کی چھت کو سجایا ہوا ہے بہت زیادہ مطلب انجوائی کیا سب نے بہت ہی اچھے مناظر تھے فرنڈز آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آگے جا کر آپ موت کا کون دیکھیں گے جس میں ایک نو جوان جو ہے وہ ایک کون کے اندر موٹر سائیکل بائک کو چلا رہا ہے تو آپ نے فلی انجوائے کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اور جو ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ رکھ اپ کر ملتد شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی